السلام علیکم جی گوڈ مورننگ کیسے ہو آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے تمام پریشانیاں تمام مشکلیں مسیبتیں اللہ تعالیٰ آپ کی دور کریں اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں خوش خالی لائے اور جی تمام تنگ دستیاں دور کریں مفلسی دور کریں محتاجی دور کریں جی آمین سمہ آمین کل جی آئی تھی تو پھر جی واپس چلی گئی تھی سے کوئی کام بڑھ گیا تھا جس کی وجہ سے اسے جانا پڑا اور آج ہم اور یہ ہم آگے ہیں جی بینک میں اور بینک ہم اندر سے آپ کو دکھاتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں یہاں پہ ساف سترے سے بہت بڑے بڑے بینک اور پھر یہاں پہ اپنی باری کے باری پہ مطبع جانا ہوتا ہے کاؤنٹر پہ بہت ہی ٹائم لگ جاتا ہے جب ادھر آئیں ہم جی بینک سے ہو کے واپس آگے ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں کپڑے پھینکنے تو جو پرانے کپڑے ہم نے نکالے تھے کل تو وہ پھینکنے جا رہے ہیں مشین میں تو ابھی تک ہم نے بریک فاسٹ نہیں کیا تو یہ آگئی سامنے مشین جی آج ہم لنچ کریں گے جی آج ہم لنچ کریں گے جی آج ہم لنچ کریں گے جی ڈائریکٹ جو بریک فاسٹ اب وہ ہو گیا ہمارا آج کینسل اور یہ دیکھیں جی شاپر فوٹ لاکر کی شاپر کس کام آ رہے ہیں بچارے یہ دیکھیں یہ بھی فوٹ لاکر کا ہے یہ بھی فوٹ لاکر کا ہے اور یہ بھی فوٹ لاکر کھلی رہنے دوں اگر اس میں جگہ ہو تو یہ چلے جاتے ہیں شاپر اندر اور اگر جگہ نہ ہو تو پھر سائد پہ راکھ جاتے ہیں ان لوگ تو اب ہم کدھر جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں مکڈاللز میں تو کہتی ہوں گاری چلے جائیں آج ہم گھر میں بنا رہے ہیں جی آلو والے نان کھانے کا تو وہی مزہ ہے گا ساتھ میں بنائیں گے پودینے اور دھنی کی چٹنی تو میری چھوٹی بیٹی جو ہے وہ گھر پہ بنا رہی ہے اس نے آلو بائل کر لیے تھے اور آٹا وغیرہ تو لیکن یہ ہے کہ ہم نے بریٹ فاسٹ نہیں کیا جس کی وجہ سے ہمیں کچھ نہ کچھ تو کھانا پڑے گا لیکن یہ دیکھیں لیے حافظ صاحب صاحب کی تصویر ماشاء اللہ ان کے چیرے پہ ہر وقت مسکراہت رہتی تھی الحمدللہ اور پھر جی ہم گھر آگے نہیں گئے ہم ناشتہ کرنے کیونکہ میری بیٹی گرمی سے بہت گبر آ جاتی ہے اور آج تھوڑی گرمی زیادہ ہے جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ ماما ہم گھر جا کے ہی لنچ کرتے ہیں کیونکہ آلو کے نان تو سب کو پسند ہوتے ہیں تو وہ ہی کھائیں گے تو اس لیے ہم لوگ واپس آگے تو انشاءاللہ پھر کبھی پروگرام بنا لیں گے ویسے بھی ہم نے مارکیٹ لینے جانا ہے تو پھر باہر چلے جائیں گے تھوڑی دیں ٹھہر کے جب تھوڑی مطلب ہو جائے گا موسم اچھا تو ابھی موسم تھوڑا بہت گرم ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ گھر آگے اور سوچا کہ چلے گھر چلتے ہیں ایمن کی تھوڑی ہیلپ ہو جائے گی اور اس کے ساتھ پھر کام کریں گے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہمارے گھر کے سامنے بہت بہت ہی پیارے فلاور لگے ہوئے تھے اور آلو تو ابال لیے تھے جب ہم لوگ گئے تھے اس وقت پھر آکے ہم نے مصالی وغیرہ اس میں مکس کیے اس میں یہ لال مچ تھوڑا زیرہ پورڈر تھوڑی اجوین اور حلدی کٹی میرچ دنیاز دو چمچ میرچ تھوڑی اور نمک پس وہ سوہانہ کو ساتھ ساتھ بولنے کا بہت ہی شوک ہے بلاک بنانے کا نینہ کی طرح اسے بہت شوک ہے اور آٹا ہو گیا تھا یہ دیکھیں جی نان کا آٹا ہو گیا بلکل تیار اس کی ائر نکالی میں نے اور یہ پیڑے بنا لیے سارے اب سارے پیڑے جو ہیں ان کو میں ان میں آلو فیل کر لوں گی تو اس کو تھوڑا سا ہاتھ سے دبا لیں کیونکہ یہ کافی نرم آٹا گندہ ہوا ہوتا ہے تو آپ ہاتھ سے بھی کر سکتے ہو بیلن سے بھی کر سکتے ہو لیکن اس طرح آپ گول ایک لڈو سا بنا کے تو اس میں رکھ لو اور اس طرح سارے پیڑے جو ہیں وہ آپ بنا لو سب پیڑوں میں میں نے فیل کر لیا ہے اس کے اوپر اب میں یہ کچن ٹاور ڈال دوں گی تا کہ اوپر جو ہشکی آ جاتی ہے پھر اس سے نان کی تھوڑی شیپ سی حراب ہو جاتی ہے اور نان اچھے سے نہیں بنتا الیکٹرک تنٹوں روپے بنا رہی ہوں اور اس میں میں نے نان کو اوپر ڈال دیا ہے اور خاص سے چھوٹے چھوٹے یہ جو ڈپ سے میں ڈال رہی ہوں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے ایک تو یہ نان بہت اچھی شیپ میں آ جاتا ہے دوسرا جو ہے نا یہ اس کے اوپر مطلب جو جب نان اندر رکھتے ہیں تو پھول جاتا ہے تو یہ نہیں پھولے گا اس کے اوپر آپ ملک کچھ لوگ لگاتے ہیں ملک بھی لگا سکتے ہو تو میں نے تو تھوڑا سا آئل اور پانی مکس کیا ہوتا ہے وہ لگا دیتی ہوں تاکہ یہ نان اوپر سے چمکدار ہو جہے ہشک نہ ہو اور جب یہ پک جاتا ہے تو پھر تھوڑا اس کی شائن آ جاتی ہے بہت اچھے سے لگتا ہے اور یہ جب نیچے سے پک جائے تو اس کو آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہو یعنی اندر جا کے تو یہ اوپر سے پک جائے گا انشاءاللہ اسی طرح ایک اوپر ڈالتے جائیں اور اندر رکھتے جائیں اس کے اوپر آپ تیل ڈال سکتے ہو آئل دیسی گی بھی لگا سکتے ہو کچھ بھی مطبع بٹر لگا سکتے ہو کچھ بھی آپ کی مرضی ہے لیکن میں نے یہ مکس کر کے تو یہ جو پانی اور آئل لگاتی ہوں اکثر یہ ہی زیادہ تر میں لگاتی ہوں جس سے نان جو ہے ایک تو نرم ہو جاتا ہے ہاں ملک سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ نرم ہو جاتا ہے تو آرےڈی ہم لوگوں نے آٹا اس طرح گوندہ ہوتا ہے جس میں اچھا آٹا میں نے نا ایک دو بلاغ میں پہلے بھی گوندہ سکھایا ہوا ہے اگر پھر بھی اگر ضرورت محسوس ہوئی تو آپ بتا سکتے ہو میں پھر سے آپ کے سامنے گوند سکتی ہوں بہت ہی نرم بڑے مزیدار سے نان بنتے ہیں ایک دفعہ آپ اسی طریقے سے آپ گوند کے بنا کے دیکھیں آپ اور کوئی طریقہ مطب کریں گے نہیں مطلب اتنے اچھے بنتے ہیں نرم نرم نان اور یہ دیکھیں جی پھولتے بھی ماشاء اللہ سے بہت پیارے ہیں اور پھر آلوالے نان کس کو نہیں پسند اس کے اندر آپ تھوڑی سی چیز بھی ڈال سکتے ہو ایسے سمپل بھی بنا سکتے ہو بہت ہی مزیدار بنتے ہیں ماشاء اللہ سے اور یہ دیکھیں جی الحمدللہ الحمدللہ اتنے نرم نان اور اتنے مزیدار جس کو ایک کھانا ہے وہ دو کھا رہا تھا اور جس کو دو کھانے تھے وہ تین کھا رہا تھا بلیم کریں اور ساتھ میں میں نے چھوٹا چھوٹا پیاس کٹ کے تو دنیے پودینے کی چٹنی بنائی ہے اور تھوڑا تھوڑا پیاس ڈال ہے اور یہ بہت ہی مزیدار کہ آپ کسی اور طرح بھی چٹنی بنا سکتے ہو بہت ہی مزیدار سے الحمدللہ نان بنتے ہیں ہماری ماما بہت کام کی ہے ہاں میں بڑا کام کی تھا بہت ہی دس ہی درہ میں سویرے سے روٹھی جوس پیتا اچھا منا سندے ہی تجھے بہت ہی دس کلو دودھ تیرے بندے چکا کے لیا وہ دا نہیں ہوں پتا ہاں پتی لیاں دی تنیا لیاں دا دور پھارے کے لیاں دا تو انہیں نان نہیں کیتا کہ ہاں ایلدہ جلے نان بنائے نان کھا دے مسالے چھے مسالہ پایا انہیں نان لیا جو دے تو میں کہاں لیا جاں دی پھر میں لیاں دا چلو کوئی نہیں ہے رہی ہے میکھے آکھے لگی جوتے بہلوں میں نوگیں بھی کام ہی نہیں کیتا سیدہ ماما نے یہ جی ہماری چائے بن گئی ہے اور جو میرے بچے ہیں ہیلو گائیز آہ ہیں آج ہماری ماما نے دھواتا کام کر لیا ہے کیونکہ سکوٹ کی ہیں جلدی بینک ہو آئے ہیں شکایتیں شروع اور یہ دیکھیں جی الحمدللہ مینگو آگے ہیں جہاں پہ لیکن ابھی تک اتنے مزے کے جیسے پاکستان میں مزے کے ہوتے ہیں اس طرح کی تو نہیں آئے یہ شاید انڈین مینگو ہیں تھوڑے ڈیفرینٹ ہوتے ہیں پاکستان کے مینگو زیادہ مزے کے ہوتے ہیں وہ نہیں آئے لیکن جو بھی ہیں اس کا ہم پھر میٹ شیک بنالے اس میں چینی چلی جائے تو مزے کے لگی جاتے ہیں الحمدللہ یہ بھی مزے کے ہیں لیکن اتنے زیادہ میٹھے جتنے ہوتے ہیں اس طرح کی نہیں ہیں ابھی آئے یعنی کھانے والے نہیں ملک شیک بنا سکتے ہو آپ تو میں نے سوچا کہ ڈینر میں آپ سارے گھر پہ ہیں تو تھوڑا سا ملک شیک بناتے ہیں جس جس کو چاہیے اس کے لیے سارے تو نہیں اس ٹیم پیئیں گے لیکن وہ بنائیں گے تو اس میں میں ڈال رہی ہوں جی مینگو کٹ کے تو اس میں میں نے ڈالی شوگر اور میلک ڈالا ہے اس میں آپ کریم بھی ڈال سکتے ہو آئس کریم بھی ڈال سکتے ہو لیکن جو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے مزہ ہوتا ہے نا ہر چیز کا مطلب کہ سادہ سی چیز کا تو وہ ایسا نہیں ہوتا پھر اس میں تھوڑی سی برف ڈال دیں کوٹ کے اور اس کو شیک کار لیں تو بہت ہی مزے دار سا اس طرح بن جاتا ہے شیک اور یہ دیکھیں جی بہت ہی مزے کا بن گیا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی برف توڑ پھوڑ کے اور ڈال لیں اچھی لگتی ہے اسٹرالے لیں ایسے پی لیں اور بچوں کو دیں حاصل طور پر جو بچے دودھ نہیں پیتے ان کے لیے تو بہت ہی اچھی چیز ہے کیونکہ ملک اگر منگو ڈال دیا تو وہ اسی بہانے ملک پی لیں گے اور یہ دیکھیں جی اور اس طرح سجا بھی لیں تھوڑا سا تاکہ بچے خوش ہو جائیں تو جی آج کا بلاگ میں یہی پہ ہتم کرتی ہوں آپ سے چاہتی ہوں اجازت چینل کو کار دیں سبسکرائب اللہ حافظ